ایموشنل مطلب ماربیڈ والے نہیں اپنے کام کرنے کی صلاحیت میں ہنڈریڈ پرسنٹ ریزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں ایموشنل ایز اگر ان کو ٹریک صحیح دے دیا جائے یہ بھی اس طرح کے بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کی لڑکیاں ہوتے ہیں یا اس طرح کی لڑکے ہوتے ہیں جیم اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے ہنس کی ضرورت ہے آپ کو انگلی پکڑ کے نہیں چلنا آپ انگلی پکڑ کے نہیں چلتے آپ کو انگلی پکڑ کے آپ خود سے چلتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ بہترین بات ہے ایسے لڑکی لڑکے تو بڑی بلیسن ہوتے ہیں جن کو صرف ہنس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیرے پہلے کہا کہ ٹے ڈال ڈال اور میم یہ بچی بچی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ایج سے دس سال آگے کی بات کرتے ہیں اب جو یہاں آپ کو پتا ہے کہ اپنی سوسائیٹی میں میں سوری ٹو سے کھلا ذہن اور یہ بہترین کو عجیب سا سمجھا جاتا ہے اگر وہ ینگ سٹر ہوں یا کم ایج کے ہوں تو کھلے دن سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بچوں کو جو جذباتی بچے ہیں یا ہارٹ ورکنگ والی لڑکی لڑکے ہیں جو بہت ایکٹیو رہتے ہیں سوسائیٹی میں ان کو صرف آپ اچھی گائیڈ لائن دے دیں رو کاٹو کی انسلٹ کرنا ڈیگریٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کسی کے لیے بھی میل ہو فی میل ہو یا سٹوڈنٹس ہو یا فالیٹیشن ہو یا جو بھی ہیں تو ڈا ہنڈس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ الفی بیٹس آؤٹسٹننگ کوالیٹیز رکھتے ہیں جیم اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے تو اکثر خواب سچے آتے ہیں آپ کو آپ کی سنسز بہت اچھے ہیں آپ کی ابزرویشن بہت اچھی ہے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جیم ہے جبین ہے جبران ہے یا اس طرح جب آ رہی ہے ظاہر کے مسلم ہیں تو دل جب باہت لکھیں گے لیکن اصل تو نیم جب آ رہے تھے کیونکہ یہ جیم جو ہے یہ بڑی کلاسک کوالیٹی ہے اس طرح کی خوبیوں میں اور جیم کا ایشو جو ہے وہ ہے ہاتھوں میں اور کونیوں میں درد تھکاوٹ یا کچھ بھی کہلے ہیں یہ فنگرز یہ فنگرز کی جوڑ ہے یہ جوائنٹ سے یہ والے یہ اور یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ تو اس میں اس میں ریسٹ آئے گا اور اچھا کھانا پینے آئے گا اس طرح کی کیلوریز اور اس طرح کی چیزیں انڈا و انڈا اور یہ زردی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ کھانے چاہیے اوورال ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں بڑی والی ہے اور زہاد بڑی والی ہے کیا وہ میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتایا تھا کہ جیسے حسین پاک علیہ السلام سب سے پیاری شخصیت بڑی والی ہے آنٹ نمبر ہے میں آپ کو شہر پہلے بھی بتایا تھا اور زہاد اور انگلیش میں زید آپ کو بتایا تھا میں نے دوہزار چوبیس بھی آٹھ نمبر ہے تو یہ آٹھ نمبر جو ہے یہ ایک بہترین نمبر ہے ان کا جن کا خود کا ہے بہترین نمبر ہے اور آٹھ قسم کی جنتوں کی آٹھ اقسام ہے جنت کی آٹھ شاید دروازہیں کسمیں لگمیں بھی شما فرمائے آٹھ کی بڑی پلیسنگ ہے بڑی فضیلت بہت اچھا عدد ہے یہ بہت اچھا نمبر ہے کیونکہ مطلب ہمارے پڑوس میں ظاہر ہے کہ وہ انڈین سے تو وہ ہندو علم العداد یا وہ جوتش نجومی اور وہ پتہ نہیں کس آنگل کی زابیہ سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سائنس میں ان کے مطابق ان کے ستاروں زائچوں اور کنڈلیوں کے مطابق جو ہے وہ آٹھ جو ہے وہ سڑھ ستی ہوتی ہے ان کے عقیدے کے مطابق دے ہوتا ہوں آلے اس لئے وہ سے نیگیٹیو سمجھتے ہیں لیکن آٹھ نیگیٹیو نہیں ہے آٹھ بہت بہترین نمبر ہوتا ہے بہت طاقتور اور جاندار نمبر ہوتا ہے اور یہ عمر رہتا ہے چاہے آپ گیمز میں ہوں چاہے آپ مذہب میں ہوں چاہے آپ تعلیم میں ہوں چاہے آپ ایجوکیشن میں ہوں چاہے آپ فورسز میں ہوں اور آپ کے نام کا پہلا عورف بڑی والی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یوٹیوب پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی میں نے کہا آج ہو جائے گی اکل ہو جائے گی تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جو بڑی والی ہے کا سارا رول چل رہا ہے وہاں اسرائیل والی لڑاہی میں نے آپ کو بتایا حسب اللہ جیسے بڑی والی ہے حسن نصر اللہ وہ بھی بڑی والی ہیں حسین پاک وہ بھی بڑی والی ہے حسن پاک بھی اور دو ہزار چوبیس حسین پاک علیہ السلام سے عشق پیار محبت اور ان سے کریز کا اور جنونی پیار کرنے کا سال ہے ان کی طاقت کی شروعات کا سال ہے جو بہت آگے تک چلنا ہے آگے مسلمانوں نے میرے خیال ڈیوڑ سو سال تک تکلیفیں برداشت کر لی ظلم برداشت کر لی میں کوئی اس لئے نہیں بات کر رہا کہ میں مسلم نیمرالوجی کے دائرے میں کہہ رہا ہوں دو ہزار چوبیس سے اب ایکسرسائز ایسی ہے کہ اب دوسری ٹیم کی باری ہے دو ہزار چوبیس سے اور مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک محتاط اندازہ میرے کے اسی نوے سال بہت ہی زیادہ بلیسنگز کے اوورال انتہائی طاقت اور جاندار ترین سالیں دو ہزار چوبیس سے آگے تک ٹھیک ہے کہ یہ اچھ نہیں چھو گا کوئی بات ہوگی یہ ہوگی لیکن اوورال جو شاید اتنا اچھا وقت مسلم دنیا نے اتنا نہیں دیکھا ہوگا تو اس لئے اور حسین باغ علیہ السلام کا بھی آٹھ نمبر سے نام شروع ہوتا ہے اور وہ سب سے خوبصورت اور پیاری مثال جنت کی اقسام بھی آٹھ ہیں تو اس حوالے سے دو ہزار چوبیس جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے شدید پیار کرنے کا عشق اور محبت کے اظہار کا پریکٹیکلی بھی اور زبان سے بھی اور پریکٹیکلی بھی زمین پر چل پر کر بھی ان سے عشق اور محبت کا سال دو ہزار چوبیس اور وہاں سے شروع آتے تھے اور وہ بہت لمبی چلنی آگے تک وہ انہیں یوٹیوب پر پوری تفصیل سے وہ لگائی ہوئی ہے ویڈیو تو پروڈیویسر صاحب ہاں شاید لگ گئی ہے یا بیکہ دن میں آنئر ہو جائے گی وہ تو اس میں ہم نے تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کرنے کی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی دو ہزار چوبیس کو بڑی والی ہے اب آ جاتے ہیں خے کے اوپر خے سے مراد ختیجہ خالد خرم اور اسی طرح اور بھی کوئی نام خے جو ہے یہ بنیادی طور پر شراکتداری میں بہت اچھا نام ہے اکیلے سے یہ جو کام کرے خے کے لیے بہت ہڈلز کا سبب بننے کے چانسز رہتے ہیں کیونکہ خے جو الفہ بیٹ حروف اردو کا وہ چھے نمبر ہے چھے جو ہے ہمیشہ شراکتداری میں اچھا رہتا ہے پسے پردہ رہے گا جب یہ فرنٹ پر آئے تھے اس کو شدید مشکلات آتی ہیں عدد چھے کو لیکن اگر چار نمبر ہے آپ کا یا جیسے آپ کا نام ڈال سے شروع ہوتا ہے ڈال سے شروع ہوتا ہے ڈے سے شروع ہوتا ہے بیم سے شروع ہوتا ہے تو اکیلے کاموں میں زیادہ گامیاں بھی آپ کو یعنی آپ خود سے ایک یونیورسٹی ہیں اور ایک وہ چار نمبر کی خود سے ہی ادار ہے پانچ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نو بھی ایسا ہی ہوتا ہے چھے جو ہے چھے کا مسئلہ یہ ڈیجٹ سکس کا مطلب یہ ہے یا خے اگر آپ کے نام کا پہلا عورف ہے یا سین سین جو ہوتا ہے سین سلمان جس طرح نام ہے یا سمرین یا اس طرح کا کوئی نام یا اس سے ملتا ہے جلتا نام کوئی بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کردانی میں زیادہ اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں سادیہ ایک نام ہے جیسے اکیلے کے مقابلے میں کیونکہ سکس نمبر ٹو فور سکس اور ایٹ وہ وہ والا گروپ ہے جفت نمبر والا گروپ آف سیٹ میں یہ کامیاب ہوتا ہے انڈویجوال انفرادی حالت میں نہیں ہوتا اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹے ڈال ڈال اور مین وہ بھی تو چار ہیں ٹو فور سکس اور ایٹ چار ایک اور نو یہ تینوں نمبر ایک دوسرے کے اندیہ تینوں ایک دوسرے کے تینوں سیڑھیاں ہیں بہترین بلیسنگ کی ہیں اس لیے چار اس سیریز میں آتا ہے نو نمبر کی سیریز میں آتا ہے ہے تو وہ اسی گروپ کا اسی طرح یہ اکیلے انفرادی حالت میں وہ بہترہ پرفارمنس دے سکتا ہے سکس نمبر کو شراکت داری میں اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں اکیلے سے کوئی خاص ریزلٹ نے مل پاتے ہیں ان کو حالانکہ بہت دیڈی کیٹیڈ اور بہت ہارڈ ورکر لوگ ہوتے ہیں یہ سنسیت بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اکیلے انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنا ان کو شدید مشکل پیش آ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ فرنٹ پہ کوئی ہو رہے ہیں خود بیک پہ رہے ہیں سکس والے یعنی خیہ ہو اگر آپ کے نام کا پہلا روپیہ سینو اب آ جاتے ہیں شین پر اور شین کا جو الفہ بیٹ کا جو آلٹرنیٹ نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے تین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین انتہائی خوش قسمت نمبریں کس میں نکامیں کونٹریکٹ میں بہتری اوورال یہ نہیں جسا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پورا اس کو پڑھیں گے تو وہ جو پتا لگے گا کہ پورا نام مدد نمبر کیا ہے پھر سیکنڈ نام مدد نمبر کیا ہے اس کا لیکن اوورال تین نمبر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی اور شادی کے حوالے سے اس کو بہت سکسیسفل سمجھا جاتا ہے اب وہ ظاہر ہے کہ سیکنڈ نمبر بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سیکنڈ جو پرسن اس کا نمبر کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ میرا تو تین نمبر ہے اور ہمارے تو ریزلٹس مختلف ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سیکنڈ والے جو میمبر ہے اس کا جو نام عدد نمبر ہے وہ آپ کے نام عدد نمبر سے کونفلکٹ کرتا ہوا سوری ٹو سی سمجھنے کے لئے آجتہ آجتہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ والے ٹاپکس بھی آئیں گے بیچ میں لیکن اوبرال نمبر تری جو ہے وہ بیسٹ ہے بہت اچھا نمبر ہے پارہ اسلامی مہینے قرآن کے تیسے پارے سفر اٹھاؤ تین 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 بہترین ہر موبائل نمبر میں تین ضرور ہوتا ہے اب میں آگے چلوں گا یہ میں نے بڑی گہری بات کی اس کی وجہ میں آپ کو پھر کسی اور شو میں بتاؤں گا کہ یہ تین کیوں ہوتا ہے موسٹ لی آپ جس بھی موبائل سنگ یا جس بھی کمپنی یا جہاں بھی دنیا میں دیکھیں تین نمبر نے ضرور ہونا ہے بیچ میں نمبروں کے چاہے پرائز بانڈ ہو چاہے کچھ کسی جگہ جدہ نمبری کا مسئلہ تین ضرور ہوگا اور ایک بھی ضرور ہوگا اور چار بھی ضرور ہوگا تین تو بہت ہی ضرور ہوگا اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کیوں کیا کیسے اسی کیا امپورٹنس ہے اب چلتے ہیں ذرا آگے خیہ کے بعد ڈال ہو گیا ڈال بھی ہو گیا اب آجاتے ہیں زال پہ زال زواد زے اور زویں یہ وہی گروپ زید والا جو دو ہزار چوبیس کا بیسٹ زال یعنی زینب زے بنیسہ زے زاہید یعنی اور زواد یعنی زیا یا زیا مہیودین صاحب ہمارے بہت اچھے سکولر آرٹسٹ بھی مینے خیال موٹیویٹر بھی بہت اچھے بہت 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 صلاحیت یعنی زواد وہ اور زی زال اور زویں زویں کون زلے ہما فاطمہ یعنی زویں اور زال زے اور زواد جن کی پروننسییشن میں زد آتا ایک یہ اور ان کے بھی حوالے سے یہ ہے کہ یہ زیادہ اسٹیٹ فارورڈ ہونے کی کوشش نہ کریں نہیں تو اسٹیٹ ہی فارورڈ رہی گی وہ پھر اسٹیٹ بلگل فارورڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ڈپلوم ایسی ضروری ہے سوسائیٹی میں ہم سروائیو کرتے ہیں اب تیکھن ڈپلوم ایسی کیسے ضروری میں اکثر مشورے دے رہا ہوں ڈپلوم ایسی ضروری کیوں ضروری ہے دیکھیں سٹیٹ فارورڈ تو بھی ایسی لڑکی بیٹھی بھی ہے اور ایک عورت بیٹھی بھی ہے ایک بچی بیٹھی بھی اور ایک بوڑی عورت بیٹھی بھی ہے سٹیٹ فارورڈ بیہیویر یہ چاروں فیمیل ہیں لیکن ڈپلوم ایسی موقع شناسی یا بلیسنگ کیا ہیں کہ یہ جو بوڑی عورت ہے وہ بزرگ ہیں اس کو ماں کہتے ہیں وہ جنت سی لائف میں ہونی چاہیے ہر کسی کے کیٹی گر سمجھ نیمی یا وقفہ لیتے ہیں ناظرین ازان کا وقفہ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ازان کے بعد آپ سے لکھتے ہیں